اب بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا آگے کی کرتے ہیں کیونکہ خبر یہ ہے کہ بہتر گھنٹوں کے دوران دو بچوں کی موت ہوئی ہے اور بہتر گھنٹوں کے دوران زلہ بڑھگام کے اندر دو بچوں کی موت ہوئی اور یہ موت ویکسین لگنے کے بعد ہوئی ہے اب سمجھئے گا افاؤں کا بازار بڑا غرم ہے کہ شاید ویکسین جو کرونا کیا اس وجہ سے ہوئی ہے تو ہم آپ کی وضاحت کے لیے یہ بتاتے چلیں اور ہمارا ریسرچ جو کمپلیٹ اس پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روٹین جو بچوں میں ویکسین لگتی تھی وہ ویکسین لگی جس کے بعد دو بچوں کی موت ہوئی ہے ایک درجن سے زیادہ بچوں کی ویکسین لگی ان میں دو بچوں کی موت ہوئی ہے بچوں کی موت کیسے ہوئی ویکسین میں کیا خرابی تھی یہ تو اپنی جگہ پر ایک حل طلب معاملہ ہے اور یہاں پر ایک انکوئری کی بہت بڑی ضرورت ہے اس میں لیکن الزامات بہت زیادہ لگ رہے ہیں کہ اگر موقع پر وقت پر ایمبلنس کو دیا گیا ہوتا تو شاید یہ نوزائد بچہ جو صرف چودہ ماہ کا تھا یہ زندگی بچ سکتی تھی اس سے پہلے بھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک اور نوجوہ ایک اور بچے کی موت ہوئی تھی کیا کچھ والدین کہہ رہے ہیں ذرا فٹا فر سے وہ بائٹ ذرا چلا ہیے گا اس کے بعد سری نگر چلتے ہیں جہاں سے سعید رو فاروق کی میرے ساتھ ہے چلتے ہیں 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 صلت کے لئے ہسے دور سے بڑھدعم۔ مجھے بدلے کہ اڈیاز کی طور پارا ہے۔ گھر جتنین دور سے دیا ہے۔ پڑھنے کے لئے زیادے پارا ہے؟ مجھے سے کہ اس سن ، ساگس پانجے جائے ، یہ چند سے موپر کریں گے لئے بécole خانو سلم چاہرین سلف لگے ! ... .... ہماری ہے کالو گو تھانڈ یاد گی تھانڈ زنگ گی تھانڈ شلیہ جی والد کی بات آپ سن رہے تھے کی بچہ ٹھیک تھا جی وکسی لگایا اس کے بات موت ہوئی اب ابھی لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے جاننے کے لیے سرین اگر چلتے ہیں جان سے سید رو فاروکی مرسہ سے سید آپ ٹرائک کر رہے تھے خبر کو ایک کے بعد ایک بچے کی موت ہوئی ہے اور ویکسین لگانے کے بعد یعنی جو روٹین میں بچوں کو ویکسین لگ رہی ہے وہ ہوئی ہے اگرچہ اسی دن ایک درجن سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگی وہ روبت صحت بھی ہے ڈاکٹری ماہرین کا کیا کچھ ابھی تک کہنا ہے کیا کچھ آپ کا ریسرچ کہہ رہا ہے سوا سے لے کر ابھی تک کیونکہ اب ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں سعید کیا تک میری آواز آ رہی ہے چلیے جی کوشش کریں گے کہ سعید رو فاروقی کے ساتھ ہماری بات ہو پائے تو بڑا سوال یہ ہے کہ بچوں کی موت ہوئی کیسے ہے اور اب جو لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم سو طرح سے انڈورس نہیں کریں گے کیونکہ تکنیکی بات تکنیکی لوگ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد صورتحال تھوڑی سی افتر ہو رہی ہے اور یہ وہ ویکسین کووڈ والی ویکسین نہیں ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے یہ روٹین میں جو بچوں کو ویکسین لگتی ہے یہ وہ ویکسین ہے جس کے بعد آج ایک اور بچے کی موت ہوئی ہے اور والدین کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب اگر وقت پر انتظام کیا گیا ہوتا تو شاید یہ اس چیزیں نہیں ہوتی سیدھے چلتیں سعید رو فاروقی کے پاس سعید اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ ترین خبر آپ کے پاس ہے اس حوالے سے بلکل اشکاک بات کریں یہ زلہ بڑگام کا سائی بک بلاک ہے جہاں پہ جو روٹین میں بچوں کو ویکسین دیے جاتے ہیں یا ٹیکے جو لگا جاتے ہیں کیونکہ ہر ونزڈے کو یہ پروسس رہتا ہے سرکار کی طرف سے ایڈبنسٹیشن کی طرف سے اور اس بار بھی کل ونزڈے کے دن اگرچہ ان کو وہاں پہ جو ٹیکے بھی لگائے گئے ہیں اور ان کو جو ڈراؤپس ہے وہ بھی دیے گئے ہیں اور تقریبا جو میری کنسرن بی ایم او سے بات ہو انہیں کہا سولہ بچوں کو ہم نے دیے تھے جس میں پھر دو کو رییکشن ہوا ہے اور ایک بچے کو اسی ٹائم جب دیا ہے چوتھا انجیکشن جب کیا گیا ہے تو اس کو اسی ٹائم رییکشن ہوا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں سے ہی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے بچوں کے اسپتال کے لئے جہاں پہ جس بچے کی موت واقع ہوئی اور جو دوسرا بچہ ہے اس کو اس اسپتال سے سوائبوک کے پی ایسی سے بادر طور پر گھر لے کے گئے ہیں اور شام دیر گئے اس میں بھی کچھ گھر والوں کو لگا کہ یہ انکانشنس بچہ ہو رہا ہے اس کی مومیٹ ویسی نہیں ہے تو وہ سیدھے اس کو جو بچوں کا اسپتال ہے سری نگر وہاں لے کے گئے جہاں پہ اس بچے کی وہاں پہ دوسرے بچے کی موت واقع ہوئی ہے یوجولی ایسا اشفاق نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تیکہ کرن جو ہے یہ کافی ٹائم سے یہاں پہ چل رہا ہے یوجولی ایسے کیسے تو آج تک نہیں دیکھے گئے ہیں نارملی کبھی دیکھا گیا ہے ایک بچے کی موت واقع ہوتی ہے اب ایک ہی بلوک میں دو بچوں کی موت واقع ہونا اور وہ بھی سولہ بچوں کو جو بھی تیکہ دیئے گئے ہیں اب ایڈمنیسٹریشن سے جو بات ہو رہی ہے ان نے کہا کہ جو بھی یہ سٹاک لائے گئے تھا یہاں پہ تیکہ کرن کا یا جو ڈرابز لائے گئے تھے ان کو فیلال سیز کر دیا گیا ہے بعض ایتر طور پر اس کے لئے کمیٹی جو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن نے بنائی ہے جو تحقیقات کرے گی اور بچے آگے مطلب جو نیکسٹ وینسڈے گو فیلال تب تک جو اگر ریپورٹ آئے گی تو بچوں کو دیا جائے گا ویکسین یا ٹکہ کرن کیا جائے گا اگر نہیں آئے گی تو فیلال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس برینڈ کے جہاں جہاں بھی بھی ویکسین دیئے گئے تھے یا ٹکے دیئے گئے تھے فیلال ایڈمنیسٹریشن اس وقت سے جو ہے میٹنگ بلائی گئی کہ ان کو فیلال سیز کیا جائے گا تحقیقات کی جائے گی اچھا دو چیزیں ایک آپ کہنے کی یہ جو اس بیچ کے دوائی ہے اسے روک دیا گیا ہے فیلال کیا یہ صرف ذلہ بڑھگام کے اندر یا بلوک صاحبو کے اندر روکا گیا ہے یا انٹائر کشمیر پروانس کے اندر اس کو روک دیا گیا ہے فیلال نہیں اب ہائر ایتھارٹیز کو لکھا گیا ہے جو کنسرن بڑھگام کی جو انتظام ہے انہوں نے کنسرن ایتھارٹیز کو لکھا گیا اگر اس بیچ کی کہیں جو ویکسین ہے یا جو ٹھیکا ہے کئی ڈسٹریبیٹ ہوا ہے تو فیلال ان کو روک دیا جائے کیونکہ اس پہ تحقیقات کرنا بڑا ضروری ہے دو بچوں کی موت واقع ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور وہ بھی ایک ہی ٹائم میں اور کم ٹائم میں کیونکہ ڈاکٹر سے جو بات ہو رہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں ریکشن پائی جاتی ہے کبھی مگر اس میں اتنی جلدی موت واقع ہونا یہ کہی نہ کہی سوال ہے اس پہ ایڈمنیسٹریشن کو تحقیقات کرنی ہوگی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو باقی بچے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کیا ان کا تبی جانچ ہوا ہے سب کا جو کنسرن بیم اس سے میری بات ہوئی ہے انہیں کہا کہ ہم نے سب کو کہا کہ وہ ان بچوں کی تبی جانچ ہوگی اور وہ سب باقی جو بچے ہیں ان کی وہ نارمل ہے ان کو ایسا کچھ نہیں ہے انہی دو ایک بچے کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے اس پاک کی اس کو پھر جو ہے کارڈکیس ہوا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس بچے کو جو دوسرا بچہ جس کی موت واقع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہی اس حوالے سے ابھی تشویش ہے کیونکہ یہ پروسٹس جو ہے کنٹینیوزی چل رہا ہے ہر وینس ڈی کو چل رہا ہے اب کہیں نہ کہی لوگ گبرا گئے ہیں پوری طرح جو ہے دہشت میں لوگ ہیں اس حوالے سے اور جن بچوں کو دینا اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیچ میں خبر آ رہی تھی کہ دیکھئے جب یہ بچہ بیمار ہوا اور ایمبلنس مانگنے کی کوشش کی گئی بہت دیر تک پہلے ایمبلنس دی نہیں گئی اور بعد میں جب ریفر کیا گیا بیجا گیا تو پھر اللہ کے حوالے وہاں چھوڑ کے وہاں پر چلے گئے وہ یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ جس کو ہم ڈراب کر رہے ہیں کیا وہ زندہ ہے یا مردہ پھلکل یہ بھی خبر آ رہی جسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ریفرل کے حوالے سے اگر ڈاکٹر نے ان کو ریفر کیا تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی تھی اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو بھی بیجا جائے کہ راستے میں کیونکہ سائبوک سے لے کر اگر ہم بچوں کے اسپطال تک کی بات کریں تو تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر کی ڈسٹنس ہے تو وہاں تک اس کی کیا حالت ہوگی کیا صدہر آئے گا یا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس والے سے ایک ڈاکٹر کو ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے اور دوسرا کی ان بچوں کا پہلا ڈوز تھا پینتالیس دن کے یہ بچے تھے ایک پینتالیس دن کا تھا ایک انچاس دن کا بچہ تھا دونوں کا پہلا ڈوز تھا چار چار انجیکشن دیے گئے تھے اور وہ ڈروپس دیے گئے تھے اس کے بعد یہ رییکشن ہوا ہے اور یہ حالات ہوئی ابھی پورے زلے کی بات کریں مختلف علاقوں سے لوگ شفاق فون کر رہے ہیں کی یہ کیوں ہوا اور کیا ہم اپنے بچوں کو جو آنے والی وینز ڈے ہیں ان کو ویکسین دیں گے ان کو ٹھیکہ کریں گے ایک بڑا سوال ہے شاید سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو اب اس سوالے سے آگے آنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی جو بات سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ہیلتھ ماکمی کی طرف سے لوگوں تک پہنچانی چاہیے کیونکہ لوگ جو ہے وہ کافی تذبزو کی شکار ہے لوگوں میں کافی خوب داشت ہے بہت شکریہ جی سعید روح فاروقی امرضہ جوائن کرنے کے لئے اور بڑھگام کی سوئیبوگ علاقے میں بچے کی موت ہوئی ہے اس پر ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا ہے لیکن احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ایک چیز آپ کو ساف کر دے کہ کرونا ویکسین کاری کا یہ شکار نہیں ہے یہ کوویڈ پیشنٹ بھی نہیں تھا اس لئے جو افوائیں فہلائی جاری ہیں اس پر تھوڑا سا دیان دے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ روٹین میں جو بچوں کو ٹیکہ دیا جاتا تھا اسی ٹیکے کی ایک ریاکشن ہوئی ہے اس پر مزید کیا کچھ ہوگا ہم اس پر نظر رکھیں گے ساڑھے نو والے ٹرانسوشن میں ہم آپ کو ضرور آگے اپ ڈیٹ بھی کریں